تو باجی کے حوالے ہم جو پندرہ آزار کی رقم ہے وہ کرنے لگے ہیں باجی یہ پندرہ آزار روپے آپ گن لیں جی باجی کنے روپے سی حیصل کرلے پندرہ آزار روپے ساتھ پندرہ آزار روپے ساتھ پندرہ آزار بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم ناظرین یوٹیوب چینل ہیلپنگ ہینڈز رتاس کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان رتاس حسین اور ناظرین اس وقت میں زلہ خانے وال تحصیل جہانیا اور ایک سو چھے جو چک ہے وہاں پہ موجود ہوں یہاں پہ جو ہماری ایک بیوہ بہن رہتی ہیں ان کے شوہر جو تھے غالبا ہوتل پہ کام کرتے تھے وہ کچھ سال پہلے اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں تو ان کے دو بچے ہیں یتیم ہیں تو ان سے ہم چل کے بات کریں گے اور اللہ پاک کی طرف سے جو ان کے لئے اللہ پاک نے رزق بھیجا ہے تو وہ بھی ہم ان تک پہنچائیں گے تو چلتے ہم باجی سے بات کرتے ہیں السلام علیکم باجی باجی پاڑے شوہر جڑے سی ہونا کی نا کیسی گا زبیر اچھا زبیر بھائی کی کام کر دے سکے چلتے ہوں گیا ہو خلالے نا راکھتے ہیں وہ موکے پہ موکے گیا ہو یہ انہوں نے سیاتے پہ ساٹھ گیا سکے مرزی بات چاتھ لکھا باس اچھا وہ ہونے وہ کتھے ہوتل دے کتھے کام کر دے سکے کراچی ہوتے کام کرسکے خلقے دے کراچی ہوتے کام کر سکے بچہ 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 لیا کے دے شہر لے پاس بزار گیا سکے کنے سال ہو گئے چھے سال ہو گئے بچہ ہون کنے سال ہندہ ہے گا جی دسویں گے سال پھر انہوں نے یاد نہیں ہوگا بیٹا تو انہوں کو یاد آندی یا نہیں یاد آندی نہیں یاد آندی گل کی نا کیے توڑا نومان زبیر نومان زبیر اچھا ہون پڑھ دے ہو تسی کیڑی کلاس چوتھی چوتھی پڑھ دے ہو اچھے بیٹا توڑا کی نا ہے مریم زبیر مریم زبیر تسی بھی پڑھ دے ہو اچھے اچھے بیٹا ابو یاد ہون کے تھوڑے تھوڑے یا نہیں تھوڑے تھوڑے یاد ہے توڑے تھوڑے یاد ہے توڑے تھوڑے چھوڑے ہوگے کیڑی کلاس چاہے ساتویچ ساتویچ اچھے باجی ایدھا ہون پڑھ زریعہ آمدان دا کی ہے گا باجی ایدھا کہ میں تمزدوریاں کر دے لوگ کلے کرانے بچے بچے پیڑ پال دے ہیں اچھے اسے علاوہ کوئی کوئی رکبہ وغیرہ اپنے پینڈے تھوڑا بہتا ہے کوئی رکبہ نہیں ہے جگہ بھی ہا نہیں میرے ساتوی ہا نہیں اچھے جگہ بھی بہنڈ دی نہیں اس پر ایتھے کل رہ رہے ہیں ایتھے میں آپ دی امی کو رہ رہ رہے ہیں اچھے امی کو رہ رہے ہیں ٹھیک ہے امیوں نے توڑے ہے یا بیٹھے امی خالجی آجو سی وی ادھر آجو اچھے امیوں نے کہا رہے ہیں اسلام علیکم خالجی آجو خالجی کنے بچے توڑے کنے میری ماشا اللہ چار بیٹ گیاں آت تین بیٹوں اچھے ہم سارے کٹھے رہندے ہیں ہاں اچھے بیٹی ہوں نے توڑے کو لائے رہندے ہیں ہاں جی ہم جو تک میں توڑے ماما میں توڑے نو سامنے آجو اچھے پڑے شوہر ہے گئی یا نہیں میری پڑے بھی شوہر اللہ نو پیار ہوگا ہے یہ سال پہلے میری پڑے گئی جتے ہوگا چھے پڑے زیانے آجو اس same عامل ہیں سامنے آجو چکڑے بیٹی ہوں نے توڑے اسہار ہوا ہوں اسب پوڑے ہوگا چکڑے جھے دو دو گھران چکڑے ہو گیا اسے توڑے تھے عمل ہوں اسکر شد نہ LCo tot جے نیسیم اس chiar کر لیا توڑا موچنیا مال نے توڑQué مطلب توڑے دو گھران دنے لیا تے پینڈے زوج تکڑے آجو ہے بچے لیدا ہے با سے شادیاں ہیں کہ بچے ہماری مدیسے تو رکھے نظام خلق رہے ہیں کہ اور ساہ پڑھا ہے بلکل اور ساہی تانی تانی ساہی تانی ساہ پڑھے ساہ دے ساہ دے صدا صدا آگیا آس شکریہ آقیا آمیا بچے چلو اپنے بچے چلو اپنے اللہ تعالیٰ جی ناظرین باجی کے جو مختصر حالات ہیں وہ تو آپ نے باجی کی زمانے جانے لیے دو ان کے بچے ہیں اور حکمی امی کے گھر یہ رہ رہی ہیں تو خالہ جی جو ہیں یہ ان کے حسن جو کہ ماں کی جگہ پہ بھی ہیں باپ کی جگہ پہ بھی ہیں یہاں پہ گاؤں میں جو لوگوں کے گھروں بغیرہ میں جا کے یہ کام بغیرہ کر لیتی ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی روزگار کا ذریعہ نہیں ہے تو ان کے لیے ہمارے بھائی ہیں انگلینڈ میں ایک عمر بھائی ہے انہوں نے پندرہ ہزار کی رقم بھیجی ہے وہ ہم باجی کے حوالے کرنے لگے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے عمر بھائی کو سہت والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور تمام خوشیاں عطا فرمائے جیو بھی ان کی دل میں پائشات ہیں اللہ تعالی تمام قبول فرمائے اور ان کے والدین اور ان کے دادا بہترم کو بھی سہت والی لمبی زندگی عطا فرمائے تو باجی کے حوالے ہم جو پندرہ ہزار کی رقم ہیں وہ کرنے لگے ہیں باجی یہ پندرہ ہزار روپے آپ گن لیں جی باجی کنے روپے سے حصول کر لے پندرہ ہزار پندرہ ہزار تو انہوں مل گیا توڑی امانت ہاں جی شکریہ میر بانے بھائی اللہ میں انہوں سہید دوے تاندر اسی دوے انہوں جنہیں ساڑھے تکر پیسے پیجے آمین آمین جی اللہ تعالی تو ساڑھی بھی دعایا کہ اللہ تعالی انہوں دے جڑا مال ہے جڑا انہوں دے اللہ دے رضا دے خاطر اپنے مالے چونکڑے ہیں اللہ تعالی یتیم بچے ہیں دے تفیل انہوں دے کاروبارچی برکت پاوے انہوں دے بہتری فرماوے تھے انہوں دے والدین واسطے بھی تھے انہوں دے داد دے واسطے بھی تھے انہوں دے روز قیامت نجات تا باعث بنے آمین سمم آمین ناظرین باجی کا مختصر سا پیغام ہے ان کے لئے دعا ہے اور ہماری بھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے تمام جو بہنوں بھائی جن کو اللہ تعالی نے اپنے ہاں سے بہت رزق عطا کر رکھا ہے اللہ تعالی ان تمام کو توفیق عطا فرمائے کہ وہ اس طرح یتیم اور بیوہ اور جو غریب مستحق لوگ ہیں ان کے لئے اللہ تعالی ان کو اپنے مال میں سے خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا مال جو ہے اللہ تعالی ان کا جو یہ نیک عمل ہے اپنی بارگاہ الہی میں بھی قبول فرمائے اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا پھر انشاءاللہ کسی اور ایسے ہی فلائی کام پہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اجازت اللہ حافظ خدا ہے پاہمان